دیکھئے دیش میں ہمارے یوہ روزگار کی بات کر رہے ہیں سب کو نوکری چاہیے لیکن سوچنی کی بات یہ ہے کہ دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے سرکاری نوکری کہاں سے آئے گی اتہ ہم نے اس کے لیے پڑتال کی اور پتہ لگایا کی واسطہ میں روزگار کی سمسیہ کا کیسے سمادھان ہو سکتا ہے تو اس حیطو کھیتری اپکھنڈ کے سے قریب چھے کلومیٹر دور ہی ایک کسان پربو جے گزر سے ہم نے ملاقات کی ماتر چار بھی گامے بے اپنا کھیتی و پسپالن کا کام کرتے ہیں دیکھئے آج ان سے بات چیت کے انس کے کس طرح سے سواولم بن جو ہے وہ ساکار ہوتا ہے کس طرح سے روزگار اپنے آپ پتپن ہوتا ہے وہ دوسروں کو روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں کتنی آسرے کی بات ہے دیکھئے آپ ہم سیدھے آپ کو روب روب کرا رہے ہیں یہ پربو جے گزر ہیں بیلوا گاؤں کے ہیں اور انہوں نے تاز زندگی پہلے ہندوستان کو پرلیمٹیڈ میں نوکری کی اور اس کے پسچات یہ آج کھیتی کا کام کر رہے ہیں پسپالن کر رہے ہیں اور انہوں نے ساتھ میں بہت سال تک ایک چھوٹی پرچونی کی دکان بھی کی جس سے اپنا کھرچہ چلاتے تھے بہت میند کر کے انہوں نے آج اس مقام پر یہ پہنچے ہیں بچے ان کے نوکری کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے کا انہوں نے یہ کرشی فارم جس میں یہ بیڑیں آپ نے دیکھی ہیں اور بھینس یہ سب کر رکھا ہے انہوں نے اور آج بھی پوری میند سے کھیتی کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر بو جی کتنی زمین آئی زمین صاحب میرا چار بھی گاہ ہے چار بھی گاہ ہے اب یہ اس چار بھی گاہ میں آپ سب کام کر رہے ہیں اچھا اس میں سال میں کتنا پیسہ کما لیتے ہیں صاحب میں ڈینگلے والے دس بوری گیوان کی ہو جائیں بیس بور جائیں ہو جائیں یہ میں میرا کام چلا رہے ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بھینس پاڑی ہی آسک کچھ کام چلا رہے ہوں اس کا دودھ بیچتے ہوں گے ان کا گی وغیرہ بیچ دیتے ہوں گے لیٹ کو پانی کو کوئی سادن نہیں ہے وہ پریسان ہو کوئی سادن نہیں ہے اچھا یہ دی سادن ہو تو سادن ہو تو میں اور بڑھاؤں دھندہ اس کو اور بڑھا لو اور یہی دھندہ یہ دی جیسے پھر آپ دوسرے کسان بھی دیکھ کر کہ آپ کو کریں تو تو اس سے اور آئے بڑھ جائے تو یعنی آپ کا کہنے کار تھی یہ ہے کہ جتنے سادن کسان کو چاہیے وہ یہ دی سرکار مہیا کرا دے اور آپ کو پورے جیسے یہاں بجلی دے دے اور سمیہ پر خاد بیج دے پانی دے تو یعنی خوب اور دوسرے لوگوں کو پھر آپ روزگار دے سکتے ہو ایک اس چار بھی کا زمین میں آپ سوپالن بھی کر سکتے ہیں اور پھر کتنے لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں کتنے لوگوں کو دس بیڑ کے پیچھے ایک مزدور آپ رکھ سکتے ہو اس کا کام چل جائے ایک سال میں بیڑ دو بار بھی آتی ہے پرزنن کرتی ہے اور ایک اس کا بچہ کتے روپے کا ہوتا ہے ایک بچہ اس کا دو منہ کا بچہ پانچ زار کا بھی کتا ہے تو جیسے ہمارے لوگ دس بیڑ ہیں تو وہ بیس بچے ہو گئے اب بیس بچے پانچ پانچ زار کے تو ایک لاکھ روپیہ ہو گیا ایک لاکھ روپیہ سیدھا سیدھا کمائی ہو جائے ایک سال میں دس بیڑوں کے پیچھے ہی اچھا اسی طرح یہ بہنس بہنس کا کیا ہے بہنس کیسے اس میں آپ کو کیسے ہوتا ہے بہنس کو ساپ بہنس انچاراوہاں بہنس کو دودھ دے بہنس مالک شی مناد دودھ دے آت بہنس بیائی تو آٹھ مناد دودھ دے آٹھ مناد دودھ کتا ریبانگ دودھ جائے دس کلو دودھ دیکھنے دی کتا ریبانگوڑا ہے آت میرکن کیار بہنس ہیں آت بہنس ہیں تو یہ ایک بہنس ہے مالک دس کلو دودھ ڈیلی کو دے تو وہ کتا روپیٹا ہے تو مطلب آپ جو ہے یہ مانتے ہو کہ کھیتی جو ہے نا یدی سرکار سے یہ کرے تو کھیتی بری نہیں ہے بری نہیں ہے خوب بڑیا ہے اور اس سے مطلب جو ہے کھوب لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے ملے شاہب امہ کر رہے ہوں میری دیکھنے دیکھ دوسروں بھی کرے گا ایک بھینج بان لیا دس کلو دودھ بیچاں گا ملدوری نکلا اچھا اچھا سرکار ہم ساپ ہوں چاہے آہ تو مکھے چیز یہ ہے برنا مرزیاں ساپ ساپ تو ملنوں چاہے آہ اس کی انچورنس ہونی چاہیے انچورنس ہونی چاہے اچھا اب ہی آپ کو کچھ نہیں مل رہا انچورنس وغرہ کا کوئی سنیدہ نہیں مل رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرو جی آپ کی یہ جو ہے نا آج آپ کا یہ اچھا ہے آپ نے بتایا جانکاری بڑی آہ